ہم نے اس خطے میں دیکھے is there a larger trend that you could see in these elections یا ہمارے خطے میں ویسے ہی سیاست ہو رہی ہے جیسے ہمیشہ ہوتی رہتی ہے بہت شکریہ آرفہ بہت شکریہ thank you for also raising this question جہاں تک آپ کا سوال ہے the answer is simple yes clearly trend ہے اور لیکن جہاں تک آپ کا تمہید تھی the news is کہ اس trend کو سمجھنے کے لیے نہ تو آپ پاکستان سے دور جا سکتی اور نہ ہی آپ global سے جا سکتی ہیں because جو trends ہم دیکھ رہے ہیں they are related to what is happening both globally and they are related کیونکہ ہم اس قطعے کا حصہ ہیں اس trend کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہمارا اپنا ملک ہے اس کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو اس کو بھی ایک data point لینا ہوگا so i do think کہ کئی بار آپ سے پہلے بھی اس پہ میری گفتگوئی ہم ایک ضرورت سے زیادہ interesting تاریخ کے دور میں زندہ ہے it is too interesting it is too turbulent اور اس لیے اس کا جو ملبہ ہے وہ ہم سب پہ پہ اترتا ہے اور ہم سے مراجعہ ہے وہ پوری دنیا ہے لیکن اس دنیا کے بیچ میں جیسے آپ نے کہا کہ مختلف خطوں میں مختلف جگہوں میں وہ مختلف طریقوں سے اترتا ہے ایک سوال میں سوری میں سوال کا جواب سوال سے دیتا ہوں کئی بار لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمارا خطہ کیا کہ کئی بار آپ سے بھی دوسرے دوستوں سے بات ہوتی ہے کہ جی خطے پہ اس کا کیا حاصل ہے لیکن کئی بار ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے خطہ جو ہے وہ middle east ہے کئی بار خطے کا مطلب اس وقت جس طرح ہے اور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا ساؤتھ ایشیا انکریزنگلی ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی بار ہم اپنے آپ کو افوانستان کے ساتھ اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہماری جیوگریفی کا ایک تحفہ ہے کہ ہم اس کنجنکشن پہ ہیں جیوگریفکلی کے multiple خطوں میں but trend کی جہاں تک بات ہے یقیناً trend ہے trend جو ہے ایک میرے خیال میں یہ ہے کہ democracy itself جو ہے وہ under evolution ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ democracy کے خلاف ہو گئے ہیں لیکن یہ یقیناً مطلب ہے کہ democracy is not delivering اس کا مطلب جو ہے کچھ technology ہے لوگ جو ہیں وہ جلدی تبدیلی چاہتے ہیں لوگ اپنی آواز زیادہ سننا چاہتے ہیں ہم امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں ہم دوسری جگہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ اگر اس کو وہ جو اتنا pattern کے چار سال میں election ہوگی اس کے بعد آپ تھنڈے ہو جائیں گے پھر election سے تھوڑی دیر بعد آپ پھر سوچیں گے کہ اچھا میں نہیں کسی change کرنے وہ ختم ہو کے now it is all democracy all the time on the street on your phone on your whatsapp اس سے governance پہ بھی نتیجے پڑتے ہیں اس سے آواز پہ بھی نتیجے پڑتے ہیں اور اگر ہم نے وہ trend دیکھا ہے تو ہم نے اس آواز کا trend دیکھا ہے وائس کا trend دیکھا ہے جو ہمیں پاکستان میں بھی نظر آتی ہے شرلنکا کی آپ نے مثال دی بنگلہ دیش میں اس آواز کو بہت کنٹرول کر لیا گیا تھی لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے بھارت میں اس آواز کے اوپر ایک بہت بڑی ایک narrative کی آواز آگئی تھی لیکن again آپ کو نظر یہ آیا کہ آواز کے اوپر اور شور مچاہ دینے سے پہلی آواز ختم نہیں ہو جاتی اور آخری چیز یہ and this relates to جو آپ اس پروگرام میں پہلے بھی میرے خیال میں بات کر چکی ہیں کہ جو ہم آج کل عرشد ندیم بچارے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس جیولن خلور کو اپنا ہوا سیاسی فوٹبال بنایا بھا ہے وہ آواز جو ہے youth کی میں youth اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاں جو نوجوان ممالک ہیں اس میں خصوصاً جو impatience ہے young لوگوں میں and that is why I say کہ ہم پاکستان سے گفتگو کو دور نہیں لے جا سکتے because اس خطے میں سب سے نوجوان مل کون سے ہے ہمارا right so in many ways in fact doctor sahab میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں ماف کریے گا مجھے آپ تو غالبا جب ہمیں ہم سب باقی سب کو نا یہ گفتگو بھی نہیں معلوم تھی کہ youth کے بارے میں ہوگی آپ تو تب reports لکھ رہے تھے اس پہ پاکستان کی youth پہ you were ahead of the trend نہیں بہت شکریہ آپ کا not just me i think ڈوسرے لوگ میرے ساتھ فیصل باری and others we we did write the national youth report or in some ways میری زندگی کا علمیہ یہ کہ میری بات کبھی صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو مجھا بڑا دکھ ہوتا ہے because ساری کوشش تو آپ کی analysis کی ہوتی ہے جو آپ نے بات کی ہے اس کی وجہ سے کوئی چینج آ جائے اور وہ جو خچی ہیں وہ پورے نہ ہو آپ نے youth report کی بات کی میں آپ کے سوال سے اگر اس کو جو لوں تو ہم نے فیصل باری and myself UNDP کے لیے ہم لوگ lead author تھے پاکستان کی youth کی report پہ اور ایک بڑی interesting چیز ہے کل international youth day تھا پرسو تو اس پہ you know prime minister نے بھی دوسروں نے بھی اخباروں میں اشتہار لگے اور اس report کا جو framework تھا وہ حکومت بالکل ویسے لگا دیا i was very happy پچھلی government نے بھی لگایا اس سے زیادہ بھی کہ employment education engagement or environment لیکن وہ report ہم نے شروع کی to your question precisely to your question ہم نے اس کا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں ہم نے ایک نوجوان کی کہانی سنائی جو جس کے پاس کالج کی ڈگری ہے چھابری لگا کے بیٹھا ہوئے ایک پولیس والی اس سے آپ کہلیں بھٹا مانگتی ہے اور اس کو وہ میٹر ہو جاتا ہے اور وہ اس کی پہلے پٹائی کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو آگ لگا جاتا ہے یہ کہانی آپ کے اور سننے والوں کے لیے familiar ہے جس کو ہم کہتے ہیں عرب سپرنگ سو کالڈ ہم نے اس کے پہلا پیراگراف لکھی وہ کہانی دوسرا جملہ لکھا کہ یہ کہانی اگر کل پاکستان میں ہوئی تو ہمیں سپرائز نہیں ہونا چاہیے یا ہمارے دوسرے خطے میں ہوئی تو سپرائز نہیں ہونا چاہیے ہمارے دوسرے خطے میں ہوئی تو سپرائز نہیں ہونا چاہیے